اسلام علیکم میرا نام وسیم بیٹ ہے میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو مونچی کول ڈیلر سوفٹر کا اوورویو دوں گا مونچی کول ڈیلر سوفٹر بیسیکلی کولے کے کاروبار کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے مونچی کول ڈیلر سوفٹر نہایت آسان سوفٹر ہے اسے ایک پرائمری پاس فرد بھی ایک دن کی ٹریننگ کے بعد بہترین طریقے سے اسے چلا سکتا ہے اسے چلانے کے بعد آپ کے کسی بھی قسم کے کیش میں لیجر میں آپ کے بیلنس شیٹ میں چٹھے میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں آتا بلکل این کولے کے کاروبار کے این مطابق بنا ہوا ہے آپ کو سوفٹر ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں کہ سوفٹر کیسے کام کرتا ہے سوفٹر کے ڈیش بورٹ پر اس وقت ہم ہیں تو اس میں ڈیش بورٹ پر آپ کو کچھ انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جس میں سب سے اوپر ہے کہ کون اپریٹر اس وقت سوفٹر کو چلا رہا ہے اس کے نیچے ہے ڈیٹ سوفٹر کس ڈیٹ میں اس وقت چل رہا ہے سوفٹر کی ڈیٹ کیا ہے اس کے نیچے ہے بقایا کیش بقایا کیش سے مراد آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کمپنی کیش کتنا موجود ہے نیچے پھر سٹیٹس ہیں دو تین تین دور رنگ کے سٹیٹس ہیں کسٹمر سٹیٹس ہے کسٹمر سٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسٹمر کی طرف جو آپ کے بنام بیننسز چلنے ہیں تو یہاں پہ سکرین پہ جب آپ اینٹریز کر رہے ہوتے ہیں ساسات ایشو ہو رہے ہوتے ہیں ایکسپینڈیچر کا بھی یہ اخراجات ہے یہ بھی آپ کو ساسات یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ اینٹریز کر رہے ہوتے ہیں لاس ترٹی ڈیز کا مطلب ہے کہ آپ کو تیس دنوں کی یہاں پہ سیل شو ہو جائے گی اسی طرح سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تو اوپر سب سے اوپر ہے ڈیفائن مینیو اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو اس مینیو میں سب سے پہلی اوپشن ہم ڈیفائن پہ چلے جاتے ہیں ڈیفائن سے مراجی ہوتا ہے آپ نے کوئی بھی نیاں کھاتا اوپن کرنا ہے تو آپ ڈیفائن میں جاتے ہیں ہم ڈیفائن میں جا کے بیسک انفرمیشن میں جاتے ہیں بیسک انفرمیشن میں اگر آپ پہلی سب سے پہلی اوپشن ہے اگر آپ نے کوئی کول مائن کا کھاتا اوپن کرنا ہے یا کسی ڈیپو کا یہیں کسی ایسے ادارے کا جس سے آپ کوئلا خرید رہے ہیں تو آپ نے اس آپشن میں ڈانا ہے اس آپشن میں ڈا کے ہم ایک خاتہ اوپن کرتے ہیں مثال کے طور ہم کہتے ہیں سلطان خان سلطان خان سے ہم دکی کا ہے اس سے ہم کوئلا پرچیز کرتے ہیں سیو کیا ہم نے سلطان خان کا خاتہ اوپن کر لیا اسی طرح سے ہم کسٹمر کا کسی کا خاتہ اوپن کر لیتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کسٹمر ہمارا فیصل آباد کا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا تاہر کسٹمر ہے تاہر بھائی یہ کسٹمر ہے ہمارے ہم نے انہیں سیف کر لیا یہ ہم سے کوئی نہ پرچیز کرتے ہیں اس کے بعد ہے کمیشنر جنٹ ہے کمیشنر جنٹ مراد اگر کوئی بندہ آپ سے کمیشن پر کام کر رہا ہے وہ بھی اس میں پورا کنٹرول موجود ہے تھرڈ پارٹی ہے تھرڈ پارٹی کھولنا چاہیں اگر کوئی کمیٹی وگر آپ کی چلی کرد کا لین دینا تو وہ کھاتے اس میں تھرڈ پارٹی میں اوپن کرتے ہیں بینک انفرومیشن آپ نے اس میں دینی ہے بینک انفرومیشن ہم یہاں پر دیتے ہیں ایمپلائی کوئی نیا ورکر آپ نے اوپن کرنا ہے وہ یہاں پر اس اپشن میں جا کے ہوتا ہے ایکسپینڈیچر کوئی بھی خرچ کھاتا ہم نے نیا کھولنا تو یہاں پر ہوگا سپوس ہم کھول لیتے ہیں ایک سیلی کھاتا ہم نے کھول لیا نیا اسی طرح سے آپ نہیں کوئی پروڈٹ آپ نے ڈیفائن کرنی تو وہ اس اوپشن میں جانا ہوتا ہے نہیں پروڈٹ آپ کوئی لائے اگر ڈیفائن کرنے لگے ہیں ہم کھول جم پیر ہم کرتے ہیں جم پیر کھول ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ ہم جم پیر کا کھولا کھولا خریدتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی نام آپ کسی بھی مائن کا یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں پنجاب کھول ہے تو پنجاب کھول کھول بھی آپ جو آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے وہ یہاں پہ اپنے پروڈٹ آپ نے اپنی اوپن کر لینی ہے اچھا اس کے بعد آپ کا دوسری اپشن ہے اکاؤنٹس اکاؤنٹس میں آپ کا کیش جو آپ کے پاس آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے وہ آپ نے یہاں پر نوٹ کرنا ہوتا ہے یہ ڈی بک ہے یہ کیش کنٹرول ہے یہ آپ کو میں ڈی بک دکھاتا ہوں اس میں ڈی بک میں آپ کے پاس جتنا کیش آمد ہو رہا ہے وہ اوپر سائٹ پہ لکھتے ہیں جمع سیکشن میں اور جو آپ کے آپ کمپنی خرچ کر رہی ہیں وہ آپ نے بنام سائٹ پہ لکھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ہم یہاں پر جمع سائٹ پہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہم نے ایف نن کیا تو یہاں پر لیشت اوپن ہوگی ہمارے پاس ہے کسٹمر یہ مختلف پارٹیز ہیڈہ آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ سب سے اوپر یہ اخراجات ہیں یہ تھرڈ پارٹی ہیں یہ ہمارے وینڈر ہیں وینڈر مطلب جن سے ہم خریدتے ہیں کوئلہ وغیرہ خریدتے ہیں یہ وہ ہیں یہ ورکر ہے یہ ہمارے کسٹمر ہیں یہ کسٹمر کے خاتے انہیں ہر ایک کے ساتھ ایک الادہ کورڈ نمبر بھی مینچن ہے اگر آپ کو کورڈ نمبر یاد ہوگا تو پھر لیسٹ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں سمپل آپ نے کورڈ نمبر یہاں پہ دینا ہے اور آپ کا خاتہ وہ آٹومیٹکی انٹر پیس کریں گے تو خاتہ آپ کا دسپلی ہو جائے گا ساتھ ہی اس کا بیلنس بھی ڈسپلی ہو جاتا کہ اس کا بیلنس اس وقت کیا چلنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ پیسے وصول کرنے لگے ہیں تو آپ نے پیسے وہ کیسے وصول کی ہیں اس کا حوالہ مطلب کہ آپ نے آن لین نصیب کی ہیں آپ نے کیش پکڑایا یا جو بھی ہے جو بھی طریقے کا وہ آپ نے یہاں پر مینچن کرنا ہوتا یا دہانی کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیش کریں کیا کیا کتنے ہم کہتے ہیں ہم نے تین لاکھا روز کیا کش وصول کیا اچھا یہ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے تین لاکھ روز کیا جیسی ہم نے تین لاکھ روز کیا تو یہاں پر کوئی بٹن نہیں ہے سیو کرنے کے لئے تو اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لکھنن کے بعد آپ نے چار بٹن کی بورڈ کے اوپر ایرو کے وہ ایرو میں سے جو ڈاؤن ایرو ہے نیچے کی طرف جو تیر کا نشان ہے آپ نے اسے کلک کرنا ہے جیسے ہی اسے پریس کریں گے تو یہ ایڈری سیو ہو جاتی ہے یہ سیو ہو گی اچھا یہ سیو ہونے کے ساتھ جوید کا لیجر بھی اپ ڈیٹ ہو گیا اور ہمارا کیش بھی اپ ڈیٹ ہو گیا مسال کے طور پہ اس وقت اٹھ الیس لاکھ اٹھانہ دار پانچ سو رپیہ کمپنی کے پاس کیش مجود ہے ہم کہتے ہیں جوید سے ہمیں ایک لاکھ رپیہ مزید آ گیا ٹھیک ٹھیک اس کا بنام اس کی طرف تھا دو لاکھ بہترزار اس کا رائجے گا ایک لاکھ بہترزار اور نیچے انچاس لاکھ ہماری کیش ہو جائے گا جیسے ہی میں نے نیچے کی طرف پریس کیا ایک لاکھ بہترزار اس کے ویلیو رہ گیا اور نیچے انچاس لاکھ اٹھانہ زار پانس سور کا ہمارے پاس کیش مجود ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس کیش آ گیا ہے اسی طرح سے ہم نے جب خرچہ کرنا ہے تو خرچہ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے خرچ کھاتے میں جب ہم سے کمپنی سے کمپنی خرچ کرتی کمپنی کے ہاتھ سے کھلتا کیش تو اس کے لیے سپوز ہم نے ہم کہتے دی پیٹرول ہم نے پیٹرول بیزرٹ ٹو بشاور بشاور مارکی کتنا ہم کہتے دی پندرہ ہزار پیا پیرم کہتے دی ہم نے کھانا کھانا کھایا کتنے ہم کہتے دی کہ کھانا کھایا دس ہزار پیر یہ ہم نے کیا جیسے ہم کریں نیچے کیش بھی کم ہوتا جا رہا ہے مسال کے طور پر ہم کہتے دی ہم نے پیٹرول نہیں سوری پیٹرول تو پہلے ہو چکا ہے ہم کہتے آفیس کے حوالے سے کوئی خرچہ کیا تو کچھ چیز ہم نے خریدی مطلب کہ ٹیبل وغیرہ تو ہم کہتے ہم نے پینتی سو کی ہم نے خریدی تو ہم پینتی سو کر دیتے ہیں یہاں پر جیسے ہی پینتی سو کریں گے تو ہمارے پاس آٹھالیس لاکھ نوے ہزار رہے گا جیسے کیا آٹھالیس لاکھ نوے ہزار پی کی ویلیو ہمارے پاس رہے گی مطلب کہ یہ ان کے لیجر بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا کیش بھی اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے سسٹم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ کتنا موجود ہے اسی طرح سے یہ یہ جو کیش نکلا ہے جیسی ہم اسے بند کریں گے اس فارم کو تو یہ مین پہ جو کیش نظر آ رہا تھا وہ بھی ہمارا اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اچھا اس کے ساتھ آکے ہیں سیل سیل بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کولے کے کاروبار کے حوالے سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پیچھے سے ڈیپو سے مال خریدتے ہیں ڈیپو سے ہم نے یا مائن سے ہم نے خریدا وہ آکے ہم نے کسٹمر کو بیٹھ دیا اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ایک ہی فارم آپ کا بنا دیا ہے ایک ہی فارم پہ رہتے ہوئے آپ نے انٹری کرنی ہے یہ آپ کے سب نے یہ اوورویو ہے ایک ہی فارم پہ رہتے ہوئے آپ نے انٹری کرنی ہے اور یہ تین لیجر میں جائے گی وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیسے ہیں سب سے پہلے یہ اوپر بیلٹی نمبر ہے بیلٹی نمبر آپ نے دینا ہوتا ہے آپ کہہ لیں کہ یہ بیلٹی نمبر 1001 ہے اس پر آپ مال خریدنے لگے ہیں گاڑی نمبر کیا آپ کہتے ہیں 100 گاڑی ہیں پروڈٹ کون سی آپ کی آپ کہتے ہیں جی با کر کھول ہے سپوز یہ آپ لے رہے ہیں جی جمیل سے جمیل سے لے رہے ہیں اور بیچ کسے رہے ہیں آپ بیچ رہے ہیں جوید کو آپ کہتے ہیں جوید کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے جی کتنے ٹن ہیں ہم کہتے جی بتیس ٹرن ہے ٹھیک ہے جی ہم کہتے ہیں یہ 21000 روپے کا ٹن ہے اور ہم سپوز کس پانسو کا ہم بیچ رہے ہیں مسال کے طور پر یہ آپ کے سامنے آگیا اب اس میں جمیل اور جوید جمیل سے ہم خرید رہے ہیں جوید کو بیچ رہے ہیں یہ ٹن بھی نکلا ہے کتنے کا خرید رہے ہیں اور کتنے کا بیچ رہے ہیں یہ آپ نے جیسے سیف کرنا ہے تو تین ایٹریز چلی جائیں گے جمیل بھی اپ ڈیٹ جمیل کا لیجر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا جوید کا لیجر بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کا جو اس گاڑی کے حوالے سے پرافٹ ہے وہ بھی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے جیسے سیف کیا تو یہ ہمارا ایٹری سیف ہوگی تو اس میں پھر اگر آپ کو ایک اوپر ہے آپ نے مائن سے خریدہ یا ڈیپو سے خریدہ اور آگے کسٹمر کو بیچا دوسری اپشن ہے کہ اگر آپ کا آپ کی گاڑی کسی وجہ سے کسی کسٹمر کے پاس کینسل ہو جاتی ہے کسی وجہ سے وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں اٹھوانی تو میں نے ہم نے یہ بھی کنٹرول دے دیا ہے کہ آپ یہاں سے اس فارم سے ایک کسٹمر سے اٹھا دوسرے کسٹمر کو بھی گاڑی دے سکتے ہیں اس فارم کے ذریعے سے اسی طرح سے نیچے انٹے سیل کرنے کا اپشن ہے اگر آپ آپ کسی کسی سے آپ پیسے نہیں ملنے آپ کو کسی سے تو وہ یہاں کسی وجہ سے آپ نے انٹے اٹھانی ہے تو آپ اس سیکشن میں آکے انٹوں کا بھی کنٹرول آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ گاڑی ہے کہنری بائیس دس گاڑی ہے ہم اول دوم کھنگر سپیشل ہم کہتے ہیں جی اول ہم اٹھا رہے ہیں کس سے ہم کہتے ہیں جوید سے ہم اول اٹھا رہے ہیں بیچ کسے رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم حسیب کو بیچ رہے ہیں کتنی ہمیٹ اٹھا رہے ہیں ہم پانچ ہزار کا چکر اٹھا رہے ہیں کتنے کا ہمیں ملنا ہے ہم کہتے ہیں چودہ ہزار کا چکر ملنا ہے اور ہم چودہ ہزار پانچ سو کا ہم چکر بیچ رہے ہیں یہ ہم نے سیو کیا تو اس میں بھی جوید کی اور حسیب کی دونوں کو اپ ڈیٹ ہو گیا یہ سیو کیا یہ برکس پنٹرول ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ یہ نیچے اپشن ہے پوسٹ پوسٹ کا مطلب یہ ابھی انٹریز آپ کی سیو ہوئی ہیں لیجر میں فائنلائز نہیں ہوئی لیجر میں فائنلائز کرنے کے لیے آپ نے پوسٹ فارم میں آنا ہوتا پوسٹ فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے انٹری کرتے ہوئے کہیں پہ گلتی ہوئی ہے تو آپ اسے دوبارہ انٹری کو کر سکتے ہیں اگر آپ کی اوکی ہے تو سیمپل آپ نے پوسٹ کا ویٹن پریس کرنا اور آپ کے لیجر میں یہ شفٹ ہو جاتی ہے آکٹومیٹکی یہ میں پوسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں اس کی رپورٹ سکھاتا ہوں رزلڈ دکھاتا ہوں مثال کے طور پر ہم چلے گئے پارٹی یہ انٹ پر ہے رپورٹس رپورٹس میں ہم جا کے سپوز ہم جاتے ہیں کسٹمر میں کسٹمر میں ہم دیکھتے ہیں جوے 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 میں نے کسٹمر جوے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کا لیجر دیکھنے کے لیے اور نیچے ہم نے منچن کرنی ہوتی ہے کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک ہمیں رپورٹ چاہیے لیجر کی رپورٹ چاہیے تو وہ بائی ڈفالٹ بھی ڈیٹس آ رہی ہوتی ہے آپ خود بھی یہاں پر ڈیٹس لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈیٹس لکھنے کے بعد آپ نے گٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ لیجر رپورٹ اس کی اوپن ہو جاتی ہے اچھا اس میں یہ اوپر آپ نے کولم پڑھنے ہیں سارے یہ اوپر نام آ رہا ہے کہ جویت اور کسیر یہ کیا ہے کھانا کا ہے اس کا کوڈ نمبر آ رہا ہے نیچے اس کے کولم ہے کہ اس کی جو پروڈٹس ہم سیل کر رہے ہیں یا کیش کا لیندن کریں وہ کس ڈیٹ میں ہے اس کی بلٹی نمبر کیا ہے اس کا پروڈٹ کون سی ہم نے بیچی تھی ہم نے کون سی گھاڑی تھی جس پہ گیا محال کتنے تن بتی سے تن ہمارا پروڈٹ کا ریٹ کیا تھا اس کا ٹوٹل بلٹ کتنا بنا تھا یہ آگیا اگر کینسل ہو جاتی ہے یہ ہم واپسی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو یہ ایک تو کلر بھی ہو جاتا آپ کو کلر سے پتہ چل جاتا یہ گھاڑی آپ کی گئی اور واپسی بھی ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جمع میں چلے گی اور ساتھی برابر ہو گیا سارا اس کا بیلنس برابر ہو گیا اس کے بعد نیچے دکی کی گھاڑی خریدی انہوں نے سیم سارا پروسس دے کے یہ دکی کی گھاڑی خریدی اس کا ریٹ اکیس ہزار ہے امتیس ٹان ہے اور اس کا بل یہ بنا اس کے بعد آپ نے تین کیش وصول کیے سات لاکھ اچھے لاکھ بہتر زار اس کا بل بنا ہوا تھا آپ نے ایک لاکھ کیش وصول کیا تو پانچ لاکھ بہتر زار اس رہ گیا پھر آپ نے تین لاکھ کیش وصول کیا ساتھ میں ڈسکریپشن ہے تو دو لاکھ بہتر زار اس کا بیلنس رہ گیا پھر ایک لاکھ فصولی کے بعد ایک بہتر رہ گیا پھر ہم اسے ایک گاڑی ہم اسے ایک گاڑی پھر بیج دیتے ہیں تو پھر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار اس کا بل بن جاتا ہے پھر ہم اسے اگر کوئی پروڈٹ ہم اس کی پروڈٹ ہم پرچیز کرتے ہیں مطلب کہ اول دوم کینگر اگر پرچیز کرتے ہیں تو اس کا کلر اس طرح سے ہائی لائٹ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو ہم نے اول پرچیز کی ہیں گاڑی بائیس دس وہ ہمیں ڈیلیور اس نے کی ہیں پانزار کونٹیٹی ہیں چودہ ہزار اس کا ریٹ ہے ستر ہزار اس کا بل بنا تھا تو ستر ہزار کا ہمارے پاس مال آ گیا آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار اس کا بیلنس تھا ستر ہزار آ گیا باقی ساتھ نویر آ گیا یہ ٹوٹل جمع بھی دکھا رہا ہے کہ اس دو ڈیٹس کے جو ہم نے دو ڈیٹس کے تمیان جو لیجر آ رہا ہے اس کا ٹوٹل جمع کتنا اور ٹوٹل بنام کتنا اور باقی بیلنس کتنا نیچے یہ دو سیکشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیل کتنی گھاڑی کی تھی دکھی کتنی ٹن کی تھی باکر کتنے ٹن کیا تھا اگر آپ نے پرچیز کیا یہاں واپسی ہوگی تو وہ کتنی کتنی آپ نے پرچیز کی واپسی ہوگی یہ اس رپورٹ میں آپ کے سامنے پوری ہر چیز واضح ڈسپلی ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو سیل لیجسٹر کی رپورٹ بھی دکھا دیتا ہوں سیل لیجسٹر کی رپورٹ ہے اس میں ہم دو ڈیٹس کے درمیان ہم رپورٹ دیکھتے ہیں دو ڈیٹس میں نے لگا دی اس میں آپ یہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے سپوز یہ ٹرانزیکشن ڈیٹ ہے بیلٹی ہیں گاڑی نمبر رہا ہے پروڑر نیم ہے یہ وینڈر ہے یہ پرچیز کیا آپ نے مال لیجسٹر ٹوٹل جو پرچیز ویلیو ہے وہ خرید ویلیو یہ کسٹمر ہے یہ سیل کتنے ٹن یا اس کی کوانٹیٹی ہے یہ سیل پرائز ہے اور ٹوٹل سیل ہے یہ اس طرح سے آپ کو ایک ہی رپورٹ کے اندر پتا چلنا ہے کہ جی آپ نے کتنی مالیت کا خرید ہے اور کتنے کا بیچا اور یہ ساتھ گاڑی نمبر بلٹی نمبر ہر چیز واضح آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہے کہ اگر آپ چٹھا دیکھنا چاہتے ہیں کمپلیٹ چٹھا یہاں پہ کلک کریں گے کمپلیٹ چٹھا آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس میں سب سے اوپر ہیں کسٹمر کسٹمر کے نام پر جتنے پیسے وہ لیدہ لیدہ ہے کسٹمر زہارے ہیں آپ کے پاس اوپر ڈیٹ ہے کس ڈیٹ کا یہ چٹھا نکلنا ہے نیچے اخراجات ہے یہ اخراجات کے ٹوٹل آ رہے ہیں ہر ایک کے لیدہ لیدہ آتے ہیں ساتھ میں ٹوٹل ہیڈ وائز ٹوٹل بھی ڈسپلی ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر کوئی جمع میں چلنا ہے تو جمع کے ٹوٹل الیدہ آتے ہیں انویسٹر ہے سیل ہے علی حسن ہے یہ الیدہ لیدہ آپ کے پاس آتے ہیں دو پیجیس پہ چلی گی یہاں پہ اگلے پیج پہ بھی یہ ڈسپلی ہو رہا ہے اور جو بقایا کیش ہے ہمارا وہ یہ یہاں پہ بھی ڈسپلی ہو رہا ہمارا اس کے بعد اگر آپ سپیشل لسٹ نکالنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر بٹھا کی لسٹ نکالنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کیا تو جتنے بھی بٹھے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ آپ پاس لسٹ ڈسپلی ہو جاتی ہے اگر آپ ایریا وائز لینا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں ایریا وائز مجھے ملے کہ اگر آپ گرائی پہ جاتے ہیں تو گرائی پہ جاتے اگر آپ کہتے ہیں جس جس سیریہ میں میں جانا اس سیریہ کی لیدہ لیدہ لسٹ ہو تو وہ آپ نے یہ پہ کلک کرنا تو آپ کے سامنے یہ لسٹ آ جائے گی جس جس سیریہ میں آپ کی سیل چل لی ہے جہاں پہ ہم کرتے ہیں سپوز ہم فیصل آباد کرتے ہیں فیصل آباد کا ایک یہ آقابد فیلال ہم کرتے ہیں کوئی اور سوری ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں پشاور پشاور میں کونی ہیں ہم کرتے ہیں کارنا میں کارنا میں بھی ایک ہے جوید ہے مطلب کہ یہاں پر جتنے بھی ہوں گے وہ سب آپ کو اسی ایک رپورٹ کے در ڈسپلی ہو جائیں گے پھر وہ آپ کو اگرائی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اچھا اس پہ اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ ہر مہینے کے اینڈ پہ آپ نے آپ کلوزنگ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتا چلتا ہے ایک تو آپ کی ہر سیل کے ساتھ ساتھ آپ کی گروس پروفٹ بننی ہوتی ہے گروس پروفٹ کو آپ نے دیکھنا ہو تو یہ ہے نیچے سیل سیکشن ہے آپ مثال کے طور پر آپ نے پروڈٹ کھری دی اٹھارہ نار پانسو کی اور بیچی انیس ہزار کی تو اس پہ پانس روپے بچت ہوئی جو بچت ہوئی وہ اس سیل سیکشن میں آ جاتی ہے یہاں پر ہم کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں دو ڈیٹس ہم نے مینشن کرنی کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے مینشن کر دی یہاں پر سپوز انیس طریقی جو ہم نے سیل کی تھی جوید کی جوید کو جو سیل کی تھی اس کو ہم نے یہ پروفٹ ہم نے کیا اسے ہم نے کیا سیل کیا تھا باکر کول بتیس ٹن کیا تھا اس کے بعد حسیب حسیب کو جو سیل کیا اول پانچ ہزار ہم نے سیل کی تھی اس پہ پچیس سو روپے ہمیں بچت ہوئی اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ مہینے کے اینڈ پر جتنی بھی یہ گروس پرافٹ ہے یہ بچت ہے یہ جو سیل ادھر آ رہی ہے یہ مہینے کے یہاں پر ہمارے جمع ہوتی رہتی ہے یہ چوبیس لاک چونتری زار چار سو روپے یہ جمع ہوتی رہتی ہے مہینے کے اینڈ پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے منت اینڈ پر کلوزنگ کرنی ہوتی ہے اچھا اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ نے سمپل یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے اخراجات اوپر ڈسپلی ہیں جتنی سیل آپ کی سیل مطلب گروس پرافٹ ہر بیچنے والی گاڑی پر جو پرافٹ بن رہی ہوتی ہے وہ گروس پرافٹ ہوتی ہے اسے سیل کا نام دیا اچھا وہ آپ کی یہ گروس پرافٹ یہ ڈسپلی ہو رہی ہے تو آپ نے اوپر یہ اخراجات سارے شو ہو رہے ہیں یہ سارے کتنے بھی ہیں آپ نے اگر سارے کے سارے خرچیں زیرو کرنی ہے اور سیل بھی زیرو کرنی ہے تو کوپی آل کر دیں تو آپ کو یہ زیرو ہونے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چونتی چوبیس لاک چونتی ہزار چار سو میں سے یہ آپ کے ٹوٹل اخراجات ہیں یہ مائنس ہونے کے بعد آپ کو یہ پرافٹ ہو ہوئی ہے ٹھارہ لاک چوبیس ہزار نو سو رویہ آپ کی پرافٹ ہی ہے آپ نے سیمپل سیف کا بٹن پریس کرنا ہے اور آپ کی کلوزنگ ہو جاتی ہے کتنا پروسس ہے کلوزنگ کا یہاں پر پھر رپورٹس میں آگے آکے آپ نے انکم سٹیٹمنٹ چیک کرنی ہے تو کہتا ہے مارس دوزار چوبیس کی جو آپ نے کلوزنگ کی تھی وہ یہاں سے چیک کر سکیں ہم نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے انکم سٹیٹمنٹ ہے موسیقی